ہائے دس ایسا شویتا آج ہم بات کریں گے ایک اور مسکنسپشن کی جو کی سٹنگ پوسچر کے بارے میں ہے بہت لوگ کو لگتا ہے کہ میڈیٹیشن میں آپ کی سپائن ہمیشہ سٹریٹ ہونی چاہیے اور ہاتھ کی کوئی مدرہ آپ لے کے رکھیں بات ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سپائن ہمیشہ سٹریٹ ہی ہونی چاہیے یا آپ کو ہینڈ کی کوئی مدرہ لینا ضروری ہے جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ہیبٹ نہیں ہوتی ہے یا ہمارا سٹنگ پوسچر صحیح نہیں ہونے کے کاران جب آپ سپائن کو سٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ ہی سیکنڈز میں آپ کو بیک پین شولڈر پین ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ میڈیٹیشن پرابر طریقے سے کرنے ہی پائیں گے تو میڈیٹیشن میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے خود کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا یہی میڈیٹیشن ہوتا ہے جو آپ کا می ٹائم ہے جو صرف آپ کے لئے ہیں جیسے کہ اوشو نے کہا ہے کہ اکڑ کر بیٹھنا میڈیٹیشن نہیں ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی جگہ پر کمفرٹیبل ہو ایسا کوئی پلیس چوز کیجئے جہاں پر آپ آرام سے کوشنز لے کر خود کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں کمفرٹیبل کلوڈز پہن سکتے ہیں اور ایک آرام دائے کے سطحی میں آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر میڈیٹیشن کریں اگر آپ بیٹھ کر کریں تو آپ زمین پر بھی بیٹھ سکتے ہیں کروس لیک کر کے یا پھر آپ سکھا سن میں یا پدما سن جو بھی آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چیئر پر بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ لیٹ کر میڈیٹیشن کر سکتے ہیں آپ واکنگ کرتے کرتے بھی میڈیٹیشن کر سکتے ہیں میڈیٹیشن مطلب خود کے ساتھ ٹائم بتانا جس میں آپ اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو میڈیٹیشن میں کوئی میڈیٹیری چیزیں نہیں ہوتے ہیں ہاں سپائن سٹریٹ رکھنے کا اپنا ایک مہدف ہوتا ہے پوزیشن ہین پوزیشن لینے کا ہاتھوں کی مدرہ جو ہم لیتے ہیں اس کا اپنا ایک بینفٹ ہوتا ہے بٹ سٹارٹنگ میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اکدمی سپائن سٹریٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سپائن سٹریٹ رہے تو دھیرے دھیرے پراکٹس کیجئے سب سے پہلے تھوڑا سا وارم اپ کر لیجئے بیک کے لیے اور آپ کے شولڈر کے لیے اور اس کے بعد آپ ٹرائے کیجئے کہ آپ کی سپائن تھوڑی سی سٹریٹ رہے لیکن اگر آپ سادہ دیر تک سٹریٹ نہیں رکھ باتے ہیں تو آپ تھوڑا سا کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھئے کیونکہ یہاں ہمارا موٹیف میڈیٹیشن کرنا ہے تو سٹنگ پوشچر میڈیٹری نہیں ہوتا ہے لیٹ کر بیٹھ کر واک کر کے ڈانس کر کے آپ کیسے بھی میڈیٹیشن کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی